بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سرخرو نہیں ہو پائے ہوا یہ ہے کہ رانہ شمیم کا وہ معاملہ جس کے اوپر تکیہ تھا رانہ شمیم کا وہ ایفی ڈیوٹ جس کے اوپر یہ لوگ کھڑے تھے اس کو اڑا کے رکھ دیا ایک صحافی نے برطانیہ میں دیکھئے برطانیہ میں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی صحافی غلط خبر دیتا ہے جھوٹی خبر دیتا ہے اور ایک ایسی خبر دیتا ہے جس سے آپ کو یا آپ کے کاؤز کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر مقدمہ کر کے بڑی جلدی آپ بہت سارے لاکھوں پاؤنڈز آپ لے سکتے ہیں اس صحافی کو آپ بلکل سڑک پہ لا سکتے ہیں میاں نواشید صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ اگر وہ صحافی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سڑک پہ لے آئیں اس کے خلاف جا کے ڈیفیمیشن کا کیس کریں حتی کے عزت کا دعویٰ کریں اور پھر اس سے بہت سارا پیسہ نکلوا کے اس کو سڑک پہ لے آئیں وہ صحافی کے پاس پاکستان بھاگنے کے لیوہ اور کوئی رستہ رہے گا نہیں یہ صحافی کون ہے اس نے خبر کیسے دی اور اس کے پاس کیسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں جن کی وجہ سے اتنی بہادری کے ساتھ اتنی دلیری کے ساتھ اس نے یہ خبر چپوا دی ہے دیکھئے اس صحافی کے پاس جو ثبوت ہے نا وہ اب سے نہیں ہے یہ ثبوت لگ بگ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اس صحافی کے پاس موجود ہیں یہ صرف ان کا انیلیسس کر رہا تھا یہ تمام قانونی نکتوں پہ دیکھ رہا تھا کہ اگر کل کو مجھے کچھ چیلنج کیا جاتا ہے تو میں قانونی نکتہ نظر سے جواب کیسے دوں گا اور جب اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سیف کر لیا قانونی لحاظ سے ہر چیز بہتر طریقے سے منیج ہو گئی تو پھر اس نے یہ خبر دی ہے میں نے یہ شواہد بقاعدہ میری ایکسیس ہوئی ہے ان ثبوتوں اور شواہد تک اور میں جانتا ہوں کہ اس صحافی کے پاس ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پہ اس نے اتنی بڑی خبر دی ہے کہ جس نے ہاؤس آف شریف کو الٹا کر رکھ دیا ہے ان کا سارا کا سارا نیریٹیب برباد کر دیا ہے بلکہ یہ تاثر بن گیا ہے برطانیہ میں اور پاکستان میں کہ یہ لوگ سازش کرتے ہیں اداروں کے خلاف ریاست کے خلاف اپنے فائدے کے لیے کیسے پہلے تو آپ وہ خبر دیکھیں جو اس صحافی نے دی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رانہ شمیم نے بیان حلفی پر دستخت نواز شریف کے دفتر میں کیے ہیں اب یہ ہتھوڑا ہے بہت بڑا وہ بیان حلفی جو رانہ شمیم نے نوٹری پبلک کے پاس وہاں پہ برطانیہ میں رکھوایا اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے جواب نہیں مل رہے تھے یہ آیا جواب کہ نواز شریف کے دفتر کے اندر رانہ شمیم نے بیان حلفی کے اوپر ایفیڈیوٹ کے اوپر دستخت وہاں پہ جا کر کیے ہیں اور یہ انکشاف کون کر رہا ہے نوٹری کا انکشاف ہے یعنی جو نوٹری پبلک والا بندہ اس کا اب آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہوا برطانوی سولیسٹر چارلس گوتھرائی نے کہا ہے کہ رانہ شمیم سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی دوست ہیں دستیاب ثبوتوں کے مطابق برطانوی سولیسٹر نے تصدیق کی ہے کہ جس پیان حلفی میں سابق چیف جسٹس اوپاکستان ساکر بن سار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز پر الزامات لگائے گئے ہیں اس پر دستخت نواز شریف کے دفتر ماربل آرچ میں کیے گئے ہیں یہ نواز شریف صاحب کا دفتر ہے یہ ماربل آرچ کہاں ہے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نون لیگ کا سیکیٹریٹ ہے آپ سمجھیں لندن میں اور اس کو کہتے ہیں سٹان ہوپ ماربل آرچ کمپنیز ہاؤس ریکارڈ میں فلیکشپ ڈیولپنٹ لیمیٹیٹ کا ایک آفیس ہے جس کے حسن نواز ایک ڈیریکٹر ہے اور یہی وہ دفتر ہے جس میں نواز شریف لوگوں سے ملتے ہیں یہی پر انہوں نے گرفتاری دینے کے لیے جب وہ آرے سے پاکستان تو پریس کانفرنس یہی پہ کی تھی اور یہی پر وہ پریس کانفرنسیں ابھی بھی کرتے ہیں ابھی بھی جو میڈیا سے وہ خطاب کرتے ہیں یا اپنی پارٹی سے وہ اسی دفتر سے کرتے ہیں تھوڑے دن پہلے جب خواجہ سادر بھی جو تقریب تھی اس کے اندر انہوں نے کہا جلدی پاکستان میں ملاقات ہوتی ہے تو یہ بات بھی اسی دفتر میں بیٹھ کر انہوں نے کی تھی اسی آفیس میں انہوں نے آیاز صادق سے ابھی ملاقات کی ہے جو آفغانستان کا حمدللہ محب تھا اس سے بھی ملاقات میاں نوازشریف صاحب نے اسی دفتر کے اندر کی تھی اسی دفتر میں ایک پڑھا ہوا ہے پرومٹر ٹیلی پرومٹر کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ کیمرہ ہے کیمرے کے آگے ایک ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے اس ٹی وی کے اوپر اردو کے اندر لکھا ہوا چلتا رہتا ہے اور اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں جو خبریں پڑھنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ایسی خبریں پڑھتے ہیں تو میاں صاحب کی تقریر کو لکھ کے ٹیلی پرومٹر میں ڈال دیا جاتا ہے اور میاں صاحب اس کو دیکھ کر پڑھتے رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میاں صاحب کیمرے میں دیکھ کر فلبدی بول رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ لکھ ہوئی تصویر ہوتی ہے اور وہ ٹیلی پرومٹر ایک تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹیلی پرومٹر پڑھا ہوا ہے یہ جو سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے یہ میاں صاحب جب ملاقات کر رہے ہیں تو یہ سائٹ پہ ٹیلی پرومٹر پڑھا ہوا ہے رانا شمیم نے ابھی تک نوازشدیف کے ساتھ اپنی ملاقات کا کچھ نہیں بتایا عدالت کے باہر اس سوال پر وہ نو کمنٹس کہہ چکے ہیں لیکن چارلز نے ثبوت میں تین بار تصدیق کیا جو ثبوت عرفان حاشمی کے پاس موجود ہے اس میں تین دفعہ تصدیق کیا چارلز نے کہ رانا شمیم آرچ ماربل میں موجود تھے اور انہوں نے ثبوت میں بیان کیا ہے کہ جج نوازشدیف کے دفتر میں موجود تھے یعنی وہ نوازشدیف کے دفتر میں ہی تھے سارے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سے آفیس میں جیسے یہاں لندن میں تو گوثرائی نے جواب دیا کہ ماربل آرچ ماربل آرچ یہ جو آفیس ہے وہاں پر موجود تھے گوثرائی سے مزید پوچھا گیا کہ کیا وہ نوازشدیف کے دفتر میں تھے کیا وہ دوستانہ محول میں تھے گوثرائی کا جواب تھا جی ہاں بہت دوستانہ محول میں گوثرائی کا ثبوت میں یہ بھی کہنا ہے اور یہ ثبوت جو ہے یہ بڑا سالڈ ہے یہ جب جہاں کہا جائے گا وہاں پیش کر دیا جائے گا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے دوست ہیں نوازشدیف صاحب اور یہ جج سا واپس میں دوست ہیں آپ کو میری بار سمجھ آئی جب نوازشدیف وزیراعظم تھے تب انہوں نے رانہ شمیم سے کہا تھا کہ وہ ان کا ملک کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں رانہ شمیم محض شناسہ نہیں بلکہ برسوں کے قریبی ساتھی ہیں یہ باتیں ثبوت کے اندر موجود ہیں گوتھرائی کا کہنا ہے کہ نوٹری ایک آزاد شخص ہوتا ہے جو کسی کی شناخت کی تصدیق کرنے کے بعد دستاویزات پر مہر لگا دیتا ہے کسی تحریری دستاویز کے اوریجنل ہونے کے بارے میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی اور نہیں ہوتی جب اس بیان حلپی کی تصدیق کروائی گئی وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے اردگرد کافی لوگ موجود تھے یاد رکھیں جب نوٹری پبلک ایک بیان لے رہا ہوتا ہے نا بیان حلپی تو وہ اس شخص کے ساتھ اکیلہ موجود ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے یہ شخص کسی دباؤ میں نہیں ہے نشے میں نہیں ہے اور اس کے بعد اس سے وہ لے کر اور اس کے اوپر وہ نوٹری نوٹری فائی اس کو کر دیتا ہے وہ نوٹری پبلک کی سٹیمپ وغیرہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے سارے معاملات میں یہی بندہ نوٹری پبلک ہے اور رانہ شمیم کے ایفیڈیوٹ میں بھی یہی بندہ نوٹری پبلک ہے اب یہ خبر جو ہے وہ پول کھول رہی ہے کہ اس وقت وہ بندہ اکیلہ نہیں تھا رانہ شمیم اس نوٹری پبلک کے ساتھ بلکہ آس پاس میاں نواز شریف صاحب کے دفتر کے لوگ موجود تھے اور ایک دوستانہ محول تھا اور اس محول کے اندر وہ دستقات ہوئے تھے تو ایک تو اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ چیلنج ہو گئی نمبر ایک نمبر دو یہ پول بھی کھول گیا کہ نوٹری پبلک ہو یا رانہ شمیم ہو یہ سارے نواز شریف صاحب کے کارندے ہیں اور یہ سارے نواز شریف صاحب کے دفتر میں موجود تھے اور وہاں پہ پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا کہ متنادر بنا دو ہر اس رستے کو یا ہر اس چیز کو یا ہر اس قانون کو یا ہر اس چکسیت کو جو ہمارے خلاف کوئی قانون کا دائرہ کسنے کی کوشش کرے یہ سازش رچی گئی تھی لنڈن میں جس کا پول کھل گیا ہے اور یہ ایک دھماکہ ہے پی ایم ایل این کے لیے دیکھئے ابھی تو بڑا آسان ہے کیونکہ لنڈن سے قبر چھپی ہے صحافی کے اوپر کیس کر دیں کہ جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ تو نوٹری پبلک نے جا کے اپنے آفس کے اندر اکیلے کے اندر رانہ شمیم کو کیا اور میاں نواز شریف صاحب رانہ شمیم سے ملے بھی نہیں اور وہ ان کے دفتر میں آیا بھی نہیں اور وہ ان کے دفتر کے اندر دستغت بھی نہیں ہوئے کلیم کریں یہ کہیں کہ ثابت کرے یہ صحافی اب دیکھیں جو بار ہے نا جو بوجھ ہے ثابت کرنے کا وہ نواز شریف پہ نہیں ہے وہ صحافی عرفان حاشمی پہ ہے عرفان حاشمی کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نواز شریف کے دفتر میں دستغت ہوئے اور ان کے پاس وہ ثبوت موجود ہے وہ ثبوت دکھا دیں گے وہ شوائد سامنے رکھ دیں گے کہ جناب یہ وہ ثبوت ہیں جن کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوئے ہیں اور وہ نوٹری پبلک بھی اپنے موہ سے کہہ رہا ہے چارلز تو میاں صاحب بہت بری طرح پس گئے اب اس سے میاں صاحب نے بچنے کے لیے جیو نیوز کو ایک انٹریو کروایا اسی چارلز کا اور کیا کیا کیونکہ عرفان حاشمی نے سوالات پوچھے حسین نواز سے نواز شریف سے حسن نواز سے باقی لوگوں سے تو آپ اس کا جواب دیں تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ویسے بھی وہ عرفان حاشمی کا اور فرید دو چار اور صحافی ان کا وہ جواب نہیں دیتے ایک چھوٹا تک قریب دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور حسین نواز آگے آگے بھاگ رہے ہیں سوال کا جواب نہیں دے رہے یہ دیکھیں تو یہ وہاں روٹین ہے یہ میاں صاحب کی فیملی ان کو جواب نہیں دیتی ان لوگوں کو بلکل نہیں بتاتے کہ ان کے سوالات کے وہ خاص بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ خبریں دیتے بھی ہیں اور انہی سے وہ خوش رہتے ہیں اور انہی کو وہ سوال خود پہلے بتاتے ہیں پھر وہ سوال پوچھے جاتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں انہوں نے جیو کو انٹریو کروا دیا چارلز کا اور وہ انٹریو بھی ابھی پیسٹ کر دیا گیا ہے سوچل میڈیا پہ اور جیو پہ بھی جس میں چارلز یہ ایک کلیم کر رہا ہے کہ جی وہ میرے دفترہ آئے تھا اس سے سارا کچھ اگلوایا گیا ہے لیکن اگر کرنا ہے تو ان کو یہ کرنا ہے کہ عرفان حاشمی کو عدالت لے کر جائیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے ہماری شورت خراب کی انہوں نے ہمارے اوپر ایک بھونٹا الزام لگایا کہ ہم نے پاکستان میں اداروں کو بددام کرنے کے لیے یہاں لندن میں ایک سادش کی ہے لہٰذا عرفان حاشمی کو سزا دی جائے اور اس سے حتیق عزت کے کروڑوں روپے وصول کر لیں بے شک جتنے پیسے اس کے بعد ہیں بھی نہیں اتنے ہی کر لیں بے شک اس کو بالکل آپ سڑک پہ لے آئیں اگر کر سکتے ہیں تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان ثبوتوں کی موجودگی میں کبھی بھی عرفان حاشمی کو چیلنج نہیں کیا جائے گا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان ثبوتوں کو جانتا ہوں اور وہ ایک مہینے سے موجود ہیں وہ آج سے نہیں ہیں میں انڈر اوت تھا میں نے ان کے ساتھ یہ حلفن ان کو کہا تھا کہ میں یہ بات جب تک آپ سٹوڑی نہیں دیں گے کسی کو نہیں بتاؤں گا اور وہ ثبوت کی اس نوعیت کے ہیں وہ ابھی بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ نہیں بتایا جائے گا جب تک کہ میاں صاحب یا وہ نوٹری پبلک ان کو عدالت میں نہیں لے کر جاتے رانہ شمیم کے اوپر پہلے ہی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سابق جج تین سال تک کیوں خاموش رہے دوسرا سوال یہ ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں لندن نواز شریف سے ملے یا نہیں ملے تیسرا سوال یہ ہے کہ بیان حلوی کی تصدیق لندن میں کیوں کروائی چوتھا سوال یہ ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا پانچ ماہ سوال یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے حساس موقع پر کیوں لیگ کیا گیا چھتا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کے رانہ شمیم کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں ساتھما سوال یہ ہے کہ اس بیان حلوی کا نواز شریف کے حوالے سے بینکاب ہونا کیوں ضروری ہے ہے یہ سوالات پہلے ہی اٹھائے جا رہے ہیں اب ان سارے سوالات کا جواب آپ کو آج مل گیا ہے بڑا کلیر ہو گیا یہ بیان حلفی باہر کیوں لائے گیا بڑا سوال اب یہ ہے اس بیان حلفی میں جان بوجھ کر ایک بندے کا نام شامل کروایا گیا ایک جج کا اور وہ جان بوجھ کر پاکستان سے شامل کروایا گیا رائیونڈ سے خواہش کہی کہ جی جسٹس میاں آمیر فاروق صاحب کے اوپر الزام لگا دیا جائے اور ان کا نام اس بیان حلفی میں شامل کر دیا جائے یہ کیوں کہا گیا کیونکہ جسٹس میاں آمیر فاروق صاحب وہ کیس سن رہے ہیں جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کی اپیل ہیں اور جس میں مریم نواز صاحبہ کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے وہ کسی بھی وقت جیل جا سکتی ہے اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو جج کو قابو کرو یا ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ دینے پر مجبور کرو اور اگر وہ مجبور نہ ہوں تو پھر ان کو بدنام کرو جیسے کہ یہ کرتے ہیں بیشتر ججز کو بدنام یا ان کے اوپر ایسے الیگیشن لگاؤ یا ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ کیس سے الگ ہو جائیں مریم نواز صاحبہ کے کیس میں کیونکہ معزز جھٹ صاحب اس معاملے کو سن رہے تھے تو حسین نواز صاحب نے اس سٹوری کو بجھوایا اور پہنچایا کس کے پاس انصار عباسی صاحب کے پاس اور ان کو بتایا کہ یہ ایفیڈیویڈا چھاپ دو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ جو اپنے پاؤں پہ کل ہڑا مارا اور یہ سٹوری چھاپ دی اب حسین نواز کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اور کسی کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ اس معاملے کا نوٹس لے لے گا اور جیسے ہی اس معاملے کا نوٹس لیا تو سب کو مسئبت پڑ گئی جن جرانہ شمیم صاحب کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے ایفیڈیویڈ جو ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے سب کا مواقف جو ہے وہ الگ الگ قسم کا آیا ہے تو سارے کے سارے فس گئے ہیں ایک تو اس ایفیڈیویڈ کی درگت بن گئی اگر تو اس کو وہاں پہ چھپا کے رکھ لیتے بچا کے رکھ لیتے اور اس ایفیڈیویڈ کو باہر نہ آنے دیتے تو ہوتا یہ کہ شاید میاں صاحب کو یہ برطانیہ میں فائدہ دے دیتا ان کے پولٹیکل اسائلم کے کیس میں جہاں بھی وہ دو تین سال گزارنے کے بعد مناسب وقت میں اپنا کیس واپس لے لیتے اور اس طرح برطانیہ میں ان کا سٹے بہت آسانی سے ممکن ہو جاتا ان کو پاکستان واپس نہ آنا پڑتا جیسے مجبوری میں آج کل وہ انونسمنٹس کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس سے ڈبل شکار کرنے کی کوشش کی ایک تیر سے دو شکار یعنی ایک طرف میاں صاحب کو بھی فائدہ پہنچا دیتے ہیں اسی ایوی ڈیوٹ سے اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک معزز جت صاحب جو انصاف کرنے جا رہے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کی جائے اور ان کو متنازع بنایا جائے عدالتی پرسیجر کو یہ دوہرہ ایک طریقہ کار مبینہ طور پر استعمال کیا گیا بظاہر جو نظر آ رہا ہے اور عدالت اس بارے میں سوالات اٹھا رہی ہے زیادہ قانونی نکتوں میں ہم اس لیے نہیں جا سکتے ہیں عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے لیکن بظاہر یہ تصویر کے لیے ہوتی چلی جا رہی ہے اب اس میں مریم نواز صاحبہ کو فائدہ یہ تھا کہ معزز جت صاحب اگر اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں یا کیس کو نہ سنیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ منیج کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں یعنی یہاں پہ ایسی خبریں آتی ہیں بلکہ صحافی اور کئی سیاست دانہ اپس میں میں نے کئی دفعہ اسلام آباد میں یا لاہور میں ان کو بات چیت کرتے ہوئے سنا کہ یہ جو بینچ بنا ہے نا فیصلہ یہ آئے گا اور اس اکثریت سے آئے گا یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منیج کر لیتے ہیں بڑی شرم کی بات ہے جھوٹ بولتے ہوں گے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منیج کر لیتے ہیں یعنی میں نے بہت ساری دفعہ سیاست دانوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ جت صاحب یہ فیصلہ دیں گے اور یہ والے ہماری بات نہیں سنیں گے یعنی ایسی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے دکی اور بڑے تکلیف کی بات ہے تو یہاں پہ جوڈیشری کو بھی ہمیشہ منیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پی ایم ایل اینج سے اچھا منیج کوئی نہیں کرتا آپ نے ماضی کے اندر ٹیلی فون کالز تک سنی ہے ریکارڈنگ جب شباز شریف صاحب فون کر کے میاں نواز شریف صاحب کے پیغامات ججز کو سناتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ یہ فیصلے دینے اور اس اس طرح فیصلے دینے ججز کہتے تھے جو آپ کا حکم ہو گیا یہ ماضی کے اندر ایسی کال موجود ہیں تو اب دوبارہ کیا وہی چلانا چاہتے ہیں سسٹم کیا وہی کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی جج اگر انصاف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اتنے گندے ہتھکندے استعمال کر سکتے ہیں یہ سادش ہے جو پکڑی گئی ہے اور چیلنج یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا چارلز جو چاہے عدالت کے اندر عرفان حاشمین کو لے کر جائیں اور ان کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو لیکن کریں گے نہیں کیونکہ عرفان کے پاس بھی ثبوت موجود ہے وہ اس پر سیاست کریں گے قانون کا دروازہ نئی کھٹ کھٹ آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے پول کھل گئے ہیں اور اب کچھ بھی ایسا نہیں رہا یعنی یہ تو سرخ رو ہونے کے چکر میں لال سرخ ہو گئے ہیں اب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا پھر اس چینل کا بھی اللہ حافظ